جب بھی میری کلاس میں کوئی ٹیچر رینڈم لی بچوں کو کھڑا کر کے آنسر پوچھتی تھی اس وقت میرے دماغ میں صرف ایک ہی ٹوٹ چلتا تھا کہ یار کئی مجھے نہ کھڑا کر دے ایسا نہیں تھا کہ مجھے آنسر نہیں آتا تھا آنسر تو آتا تھا لیکن میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ اگر میں کھڑا ہوا تو پوری کلاس کا ٹینسن میرے اوپر ہوں گا اور پھر میں انکمپٹیبل ہو جاؤں گا جب بھی میرے سکول میں کوئی فنکسن چل رہا ہوتا تھا تو مجھے ہمیسا اس بات کا ڈر بنا رہتا تھا کہ کہیں گلتی سے کوئی مجھے اسٹیج پر نہ بھولا لے جب بھی میرے گھر پر گیسٹ آتے تھے تو میں اپنے روم سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا وہ اس لئے نہیں کیونکہ میں ان سے ملنا نہیں چھاتا تھا وہ اس لئے کیونکہ مجھے ان سے ملنے میں ایک عجیب شڑا لگتا تھا جب بھی میں کسی کراؤڈ پلیس میں ہوتا تھا مجھے لگتا تھا کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں مجھے جج کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لئے میں اپنا فون نکال کر بیزی ہونے کا پریٹین کرتا تھا بچپن میں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے لیکن پھر مجھ میں جب تھوڑی سمجھداری آئی تب مجھے پتا چلا کہ مجھے تو سوسل انگزائیٹی ہے سوسل انگزائیٹی ڈیسورڈر بہت ہی کومن ٹائپ کا انگزائیٹی ڈیسورڈر ہے جس بھی بندے کو سوسل انگزائیٹی ڈیسورڈر ہوتا ہے اسے سوسل سیچویشن میں انگزائیٹی اٹیک آنے لگتے ہیں اور ایک عجیب طرح کا ڈل لگنے لگتا ہے لیکن جب ہم نئے لوگوں سے ملتے ہیں جب ہم کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہیں جب ہم جوب انٹرویو دینے جاتے ہیں جب ہم کلاس میں کڑے ہو کر آنسر دیتے ہیں اور جب بھی ہم اکیلے سوپنگ مال یا بینک وغیرے میں جاتے ہیں تو ایسی ساری سیچویشن میں جس بھی بندے کو سوسل انگزائیٹی کی پرابلم ہے اسے انگزائیٹی اٹیک آنے لگتے ہیں جس بھی بندے کو سوسل انگزائیٹی ہوتی ہے اسے اس بات کا ہامیسا ڈل لگا رہتا ہے کہ وہ پبلیکلی کچھ کرے گا تو لوگ اسے جج کریں گے لیکن سوسل انگزائیٹی ہمارے اندر آتا کھاں سے ہے تو موش اوب دا کیس میں تو ہماری فیملی سی ہی آتا ہے اگر ہمارے فیملی میں کسی کو سوسل انگزائیٹی کی پرابلم ہے تو بہت سارے چانسے سے کہ وہ ہم میں بھی آ سکتی ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کی سوسل سکلز ٹھیک سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے اس لئے پھر انہیں لائپ میں آگے چل کر سوسل انگزائیٹی فیس کرنی پڑتی ہے ہاں تو بھائی مجھے بھی سوسل انگزائیٹی کی پرابلم تھی لیکن میں بہت حد تک اب اس سے ٹھیک ہو چکا ہوں تو میں کیسے ٹھیک ہو آؤں وہ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں ایک سائکو تھیریپی ہوتی ہے جس کا نام ہے کونگنیٹیو بیہیورل تھیریپی جس کو سوٹ میں سی بیٹی بھی بولتے ہیں یہ تھیریپی یومن کے بیہیور پیٹرن کو چینج کرنے کے لئے کی جاتی ہے ویسے تو اس تھیریپی کو کرنے کے لئے سائکو تریسٹ کی جرورت پڑتی ہے لیکن انڈیا میں سائکو تریسٹ کا ملنا possible نہیں ہو پاتا ہے اس لئے میں تمہیں سی بیٹی کی ٹیکنک بتاتا ہوں جو میں نے بھی یوز کی تھی تو بیسیکلی سی بیٹی کی مدد سے ہم ہمارے سب کونسینس مائنڈ میں بھرا ہوا نیگیٹیو ڈاٹا کو اریس کر کے اس میں پوجیٹیو ڈاٹا بھرتے ہیں تو سی بیٹی کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایک ڈارک روم میں بیٹھ جانا ہے اور اپنے باڈی اور مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہے اپنے باڈی اور مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لئے آپ رانہ ایم کر سکتے ہو جب مائنڈ اور باڈی ریلیکس ہو جائے تو پھر اس سیچویشن کو یاد کرو جب تمہیں انگزائیٹی اٹک آیا تھا اپنے آپ کو اس سیچویشن میں دیکھو کہ تم اس ٹائم کیسے بھی ہو کر رہے تھے ٹک یہ سین دیکھنے کے بعد تم وہ والا سین دیکھو جیسا تم بننا چاہتے ہو جیسا تم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو ایک دم کھول کونپیڈینڈ فیرلیس تو کرنا کیا ہے تو پہلے تمہیں نیگیٹیو سیچویشن کو دیکھنا ہے اپنی جہاں تم ڈرے ہوئے تھے جہاں تمہارے اندر کونپیڈینڈنس نہیں تھا تم ٹھیک سے بول نہیں پا رہے تھے تمہارے پسینیں چھوٹ رہے تھے اس کے بعد میں وہی سیچویشن میں تمہیں اپنے آپ کو الگ طرح سے دیکھنا ہے جہاں تم کونپیڈینڈ ہو جہاں تمہیں کچھ چیز کا ڈر نہیں لگ رہا ہے تم کھول کر لوگوں سے بات کر پا رہے ہو اور جب تم ریگولرلی اس چیز کو کرو گے تو جو تمہاری فیرلیس کونپیڈینڈ مہچو مین والی جو ایمیج ہے وہ تمہارے سب کونسیس مائنڈ میں بیٹھ جائے گی اور ایک بار جب سب کونسیس مائنڈ میں تمہاری وہ ایمیج بیٹھ گئی تو تمہاری دھیرے دھیرے پسنالیٹی چینج ہونا چالو ہو جائے گی